برطانیہ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ناشنل ہینڈ سروس نے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا ہے برمنگم میں ابتدائی طور پر سات ہزار افراد کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں اس پر ریپورٹ کریں گے عابد قازمی برطانیہ میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی فلو میں مبتلا ہونے کے حدشات بڑھ جاتے ہیں اس حوالے سے ملک بھر میں فلو کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے چھ سال سے لے کر بڑوں تک سب ہی کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں ویکسین مہم کے حوالے سے کانسلر وسیم زفر اور طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ فلو کے مریضوں میں قوت مدافیت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں حرکت قلب بند ہو جانے اور فالج کا حملہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ہمارا تمام سٹاف ہے تقریبا ساتھ ہزار سٹاف ہم انجیکشن ہے وہ ان کو لگا رہے ہیں تقریبا 65% ہم نے ویکسینیشن کر دیئے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ویکسینیشن کی وجہ سے یہ انجیکشن کی وجہ سے کافی بیماریوں سے اس حردی کے موسم میں بچیں گے ماہرین نے اس حوالے سے سات ہزار مریضوں کا تجزیہ کیا ہے جس کے مطابق ویکسینیشن کرانے والے افراد میں دل کی بیماریوں کا چانس دیگر افراد کے نسبت 33 فیصد کم ہوتا ہے